آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا پولیس ٹریننگ کالیج چونگ کا دورہ ٹریننگ کالیج پہنچنے پر پنجاب پولیس کے چاکو چوبن دستے نے آئی جی پنجاب کو سلامی پیش دی تھانہ سندر لاہور کے علاقے میں پولیس مقابلہ چار ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا اچھرا پولیس کی انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی دو منشیات پروش گرفتار کر لیا گئے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں حثمان خالی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا پولیس ٹریننگ کالیج چونگ کا دورہ ٹریننگ کالیج پہنچنے پر پنجاب پولیس کے چاکو چوبن دستے نے آئی جی پنجاب کو سلامی پیش کی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جدید تقاضوں کے مطابق پولیس فورس کی پیشہ ورانہ تربیت میری آولین ترجیح ہے پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تفتیش کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے آئی جی پنجاب نے ہدایت کی کہ مہرر تفتیشی افسران اور دیگر عملے کی ٹریننگ کے لیے جدید کورسز ترجیحی بنیادوں پر کروائے جائیں فیلڈ میں کام کرنے والے افسرانوں اہلکاروں کو ریفریشر کورسز کروائے جائیں تاکہ ان کی استداد کار میں اضافہ ہو شہادتوں کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور موڈرن پریکٹس کے محصر استعمال پر توجہ دی جائے آئی جی پنجاب نے ہاسٹل میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا اور میس میں کھانے کے میار بارے دریافت کیا اس موقع پر کمانڈرن پولیس ٹریننگ کالیج چونگ نے آئی جی پنجاب کو تربیتی نساب انویسٹیگیشن سکولز میں دیگر امور بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا صوبہ بر میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حق پنجاب بر میں زخیرہ اندوزی ایکٹ کی خلاف ورزی پر دو سو پانچ مقدمات درج اور دو سو پچپن منظمان کو غرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے افسران کو زخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے زلعی انتظامیاں اور اداروں کے ساتھ مل کر کاروائیاں کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آٹا چینی گھی اور عام آدمی کو دیگر اشیاء ضروریہ زخیرہ کرنے اور ناجائز منافع خوری کرنے والے معافیہ کو قانون کی شکنجے میں لائے جائے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کی پولیس اہلکاروں سے ملاقات انہوں نے چار سو سے زائد اہلکاروں کے ہمراہ ہائیٹی کی اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز اور دیگر افسران بھی موجود تھے احسن یونس نے جوانوں سے ان کے مسائل دریافت کیے پولیس جوان اپنے کمانڈر کو اپنے درمیان دے کر خوش ہوئے پولیس اہلکاروں نے ڈی آئی جی آپریشنز کے ساتھ تصویر بھی بنوائی ڈی آئی جی نے پولیس لائنس میں موجود شہدہ گیلری کا وزٹ کیا اور پولیس غازیوں سے ملاقات کے دوران تعریفی اثنات اور نکت انام کا اعلان بھی کیا تھانہ سندر لاہور کے علاقے میں پولیس مقابلہ چار ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا تھانہ سندر کے علاقہ میں چھے ڈاکوں نے تین موٹر سائیکلوں پر واردات کی اطلاع ملتے ہی ایسے چو مانگا انسپیکٹر عمران یوسف اور تھانہ سندر نے ڈاکوں کا پیچھا کیا واردات کے بعد ڈاکوں ملتان روڈ سے مانگا منڈی کی طرف فرار ہو گئے تاکب کرنے پر ڈاکوں نے پولیس پر اندہ دن فائرنگ کی جوابی کاروائی کے دوران چار ڈاکوں زخمی حالت میں گرفتار اور دو فرار ہو گئے ملزمان کے قبضے سے مختلف وارداتوں میں چھینی کی موٹر سائیکلیں اور نگدی برامت کی گئی ہے کینٹ ڈوین لاہور میں ایک ہی رات میں دوسرا پولیس مقابلہ ایس پی کینٹ عیسیٰ سخیرہ کی سربراہی میں کینٹ ڈوین میں ڈاکوں کے گیرہ تنگ غازی آباد میں شہری حافظ نعمت کے ساتھ روبری کی واردات کرنے والے دو ملزموں میں سے ایک کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا گرفتار ملزم فاہد حسین سنگین نویت کے گیارہ مقدمات پر ریکارڈ یافتہ ہے ایس پی کینٹ کے مطابق ملزم انتہائی خطرناک ڈاکو ہے جو دورانے واردات شہریوں پر فائرنگ بھی کرتا رہا ہے ملزم کی نشاندہی پر اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کے ہمراہ تاج با کے علاقے میں ریٹ کیا گیا دورانے ریٹ گرفتار ملزم کے ساتھی پولیس پر سیدھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ملزمان کی فائرنگ سے گرفتار ملزم فاہد حسین بائی پنڈلی پر فائر لگنے سے زخمی ہوا جسے علاج معالجے کے لیے سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں اچھرا پولیس کی انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی دو منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ملزمان مخصوص اوقات میں کنال کے اطراف میں منشیات فروش کرتے ہیں ملزمان کے قبضے سے ایک کیلو تین سو پچاس گرام منشیات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان کو مزید کاروائی کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی مارلر ٹاؤن کے مطابق کنال کے گرد و نوا میں نشیوں سمیت منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں انہوں نے عوام سے التماث کی کہ منشیات کا دھندہ کرنے والے اناثر بارے لاہور پولیس کو ضرور آگاہ کریں تھانا سٹی ڈیرہ غازی خان پولیس نے کار سے شراب برامت کر لی سی پیو محمد علی وسیم کے احکامات کی روشنی میں ایس اچو تھانا سٹی احسان الحق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے دورانے چیکنگ کار سے شراب کی دو سو بوتلیں برامت کر لی جبکہ کار میں سوار دو ملزمان شراب فروش مرتضی اور سابر فرار ہو گئے فرار ہونے والے ملزمان کے خلاف تھانا سٹی میں مقدمہ درج کرتے ہوئے گرفتاری کے لیے مزید کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈوٹ میڈیا اور سوچل میڈیا پیجئے موسیقی